تو ماں ہوتی تو میں فیک آٹی اس کے پاس ہوں نہیں ہے وہ یہ مسئلہ ہے دیکھیں ایمپروومنٹ اور گریڈ میں اچھے مارکس کیسے لائے آپ صرف لوگوں کے ذہن میں اندرسٹرنگ ہے کہ ایمپروومنٹ میں مارکس نہیں بڑھتے پہلے تو یہ وہ کوفی جی بات ہے میں نے بہت سارے لوگوں دیکھا جنہوں نے مارکس بڑھائے ہیں اب بڑھانے کیسے ہیں یہ بڑی ہے ہم بات ہے دیکھیں اگر آپ کی فرس سیئر میں سکسٹی بڑھ سنٹ ایر ہے اور سیکنڈ ایر میں سکسٹی تھیری بھی ہے تو سیکنڈ ایر میں لانی مشکل ہوتی ہے آپ اگر فرس سیئر کا دیکھیں اور اگر آپ نے کہیں پہلے اپٹی کی تیاری بھی کر لی ہے تو اپٹی کی تیاری سے پڑھا ہنٹر کی بہت آسان ہو جاتی ہے یہ بہت آسوم کام ساپڑا پڑھ لے جو تو فرس سیئر میں آپ آرام سے اگر خالی نائنٹی اٹھا لو اور سیکنڈ ایر میں سکسٹی تھی یہ ملکل بڑھے دائی گی اور اگر آپ کے فرس سیکنڈ ایر میں ایک وال مانس ہیں کچھ خاص پیپر میں کام ہے یعنی دونوں میس میں ملا کے کام ہے دونوں فیزکس میں ملا کے کام ہے اب ایک بات انہوں نے اچھی جردی ہے پہلے ہوتا تھا کہ جیسا کہ آپ نے دونوں میس دونوں فیزکس دیئے تو بتا ہے میس سے آپ کے مانس بڑھ گئے فیزکس میں کام ہو گئے تو یہ چاروں بیبرز کے ملا کر کے آپ کے کام کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں اب فائدہ یہ گی اگر آپ کے فرض کریں میس میں بڑھ گئے تو نئے والے کام ہو گئے اور فیزکس میں کام ہو گئے تو قرآنے والے جو آپ کے لئے بینیفیشل ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ایمپرومنٹ کی پڑھائی میں مانس کیوں نہیں آتے یار سب کچھ تو پڑھا بھائے یار ہمیں تو آتا ہے ابے آتا تو ایسے مانس بھی نہیں آتے بھائی تیرے یہ کام آس آئے تو اس سب سے ڈ sizes ڈالیس 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 ڈ کے لئے گا یہ آپ کی پورے سینوں میں اپنی پڑتے ہیں نہیں اک ni urge تو سب سے ہر میں صرف چایں ہی پڑھ رہے ہیں دل каких پڑھ رہے ہیں اور جب نمبر بھی کام آئے ہیں تو اہنہ ہے جتنی بھی آپ نے میند کی جتنی بھیhee آپ نے پڑھائ sp Pho ach اچھی بات ہے لیکن اب جو ہے آپ اس کو کس طرح لے گے چاہے یہ میں پتا ہوں اب فرض کریں آپ نے میرس کا ایمپرومنٹ دینا ہے یہ مشکل گام ہوتا ہے بچے کیا کرتے ہیں ہمیں تو آتا ہے ہمیں تو کوچنگ کی بھی زورت نہیں ہے چو ہے آپ کسی دوسرے کو پڑھا دو پرائیوٹ لینا ریویجن ہوگا لیکن ایسا نہیں کیا پوزرت نہیں پڑے گی اب آپ بھلے کوئی کوچنگ نہ لو آپ کو پرائیوٹ ٹیوٹل لے لو تو کیونکہ دیکھو کوئی نہ کوئی ایسا پورشن ہوگا جہاں پہ آپ ویگ ہوگئے سیکڈرے میں میں نے دیکھا ہی کونکس ایکشن میں اور انڈیگریشن میں بچے بسرہ ہوتا ہے وہاں دھوڑی سی نا اس کی ترکس میں لائک ہوتی ہے اسی طرح بظاہر پتا نہیں چلتا لیکن فرسٹیر میں بھی پرموڈیشن ایمیلیشن پرابلٹی میں یا ٹکنو مٹری میں میں نے دیکھا بچے بسرہ ہوتا ہے تو آپ یہ فیکٹر کرو انڈر کیمیسٹری کا دینا ہے تو بھائی آپ سیکڈر کیمیسٹری میں تو اچھے خاصے ہرڈ ہے آئیو پی اے سی بھی ہے ریکشن بھی ہے فرسٹر میں اسی طرح نیومیرکل اور سائنٹیفک ریزنز ہیں اور فیزکس کا اگر دے رہو تو نیومیرکل اور ڈیریویشن دونوں کی بہت پرابٹیس کرنی ہے تو میرا مشہرہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیوشن ضرور ہیں اگر آپ نے پہلے بھی لیتی تو وہ بچوں کی تو بات نہیں کر رہا جو ابھی آتے نہیں رہے تو اب آپ بولوں کہ ہم کوچنگ میں جائیں گے تو ہم بلکل بیسک سے پڑھائیں گے بلکل وہ میں آپ کو خود بھی نہیں ریکومنٹ کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک پرابٹ ٹیوٹر لے رہے اس سے پڑھیں اور پھر کسی غریب بچے کو فری آف کو سب پڑھا بھی دیں جس کلاس کا آپ امپرومنٹ دے رہیں جس پیپر کا دے رہیں اس سے اس کا بھلا بھی ہو جائے گا آپ کا revision بھی ہو جائے گا بس سے انٹر کے بھی ہ ZweÉ سامی بھی ک ویڈیوزیں ہنی طرف Конدار م chests پھ ویڈیوز izcem پھلیلیسo لِسacyに ��ین prés Поэтому فشل کرسک Pale Dev�ues jaki دے رہے ہوں جس پر لے رہا جازے بہت ویڈیوز ہیں فصیر چلے رہے ہوں تو اچھا خسار ہو کہ جس سے آپ کیلئر کرسکتے ہیں اب کہindruckنٹ تر ٹائم ظاہری سی بات ہے یہ آپ اینویل کے ساتھ ہی دیتے ہیں اور جب اینویل کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کے فوراں کیا فوراں باق اپٹیٹوٹ اس بھی اور میکل والوں کو تو میں کہتا ہوں کہ اب اپٹی کی تیاری بھی ابھی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس بار تو سندھ گورنمنٹ نہیں کر کر آگے اپنا الگ کر لیا تھا لیکن اگر نیاز ٹائم فیڈرل کے ساتھ ہی ہوا ہے سارے پرویمس کا پورے پاکستان کر یکی اور ہوا بھی ارلی اس کے اس بار انہوں نے 60 سے 50 ماس کر دیا تھے نیس ٹائم نہیں ہوں گے 60 پرسن ماس ہی ہوں گے جو کہ لانا مشکل ہے کیونکہ دو سو ماس تاوے پر آپ کو ڈیرڈ سو منٹ میں کرنا ہے اور انہیں والے بھی سن لیں کہ آہستہ آہستہ ٹیسٹ ہوتے جا رہے ہیں انہیں والے کو تو میں نیٹ ون سگیس کرتا ہوں آپ اگر امپرومنٹ دے رہے ہیں تو آپ نیٹ ون دے سکتا ہے آن لائن پروپریشن ہم اس کی قرار ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو بہت ضروری ہیں چیزیں بانقی بس افلت